اسلام میکم تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے آج بات کرتے ہیں گندوں کے بوران کے بارے میں کہ پاکستان جیسے ملک کے اندر گندوں کا بوران کیسے پیدا ہوا جو کہ گندوں کی پیداوار میں خود کفیل ملک ہے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گندوں کی کنزپشن یعنی کہ استعمال کتنا ہے سلانہ استعمال تو پاکستان کے اندر تقریباً 2.6 ٹرور ٹرن گندوں کا سلانہ استعمال ہوتا ہے جبکہ سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گندوں کی پیداوار 2.52 ٹرور ٹرن تھی یعنی کہ 8 لاکھ ٹرن کم پیدا ہوئی تھی گندوں لیکن اس کی زوت بھی ہمیں پوری ہوگی کیونکہ ہمارے زخیرے کے اندر 30 لاکھ ٹرن گندوں موجود تھی تو ٹوٹل ہوگی 2.82 ٹرور ٹرن یعنی کہ 22 لاکھ ٹرن گندوں ہمارے پاس اضافی تھی تو ہوا کیا کہ اچانک گندوں کم پڑ گئی چلیں اس کے پر بات کرتے ہیں اب چونکہ ہمارے پاس 22 لاکھ ٹرن گندوں اضافی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ اسے تھوڑا مرافع کمالی آجائے کیونکہ پیسے کی ویلیو بھی تھوڑی کم تھی تو فورن ایکچینج کی مدد بھی ہم کچھ کمالیں تو پاکستان نے 5 لاکھ ٹرن گندوں ایکسپورٹ کر دی اور 6 لاکھ ٹرن گندوں مرگی کے لئے فیڈ میں دے دی گئی تو اب بھی ہمارے پاس 11 لاکھ ٹرن گندوں ایکسٹرہ ہونی چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا پاکستان میں گندوں کی قلت پیدا ہو گئی کیسے اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ سرکاری عداد و شمار غلط ہے گورنمنٹ کو ایکزیکٹ گندوں کی موجودگی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں اس وقت کتنے گندوں موجود ہے کیونکہ 11 لاکھ ٹرن جہاں پر اضافی ہونی چاہیے تھے وہاں پر بوران پیدا ہو گیا اور گندوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو گیا تو پہلی بات تو کہ اس طریقے سے صرف اور اس چھوٹی غلط فہمی کی وجہ سے پاکستان کے اندر گندوں کا بوران پیدا ہو گیا جس میں اس طوری بہت گندوں سمگل بھی ہو گئی لیکن سمگل ہونے کے وجہ سے اتنا بڑا خلا پیدا نہیں ہوا تھوڑی بہت ہوئی ہے لیکن اس کو بھی اگنوڑ نہیں کر سکتے ہیں تو اب چونکہ گندوں کی ضرورت بھی بری کرنی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ گندوں ایمپورٹ کر لیں تو ہم نے گندوں ایمپورٹ کی اس وقت جب عالمی مارکیٹ کے اندر گندوں کی قیمتیں بہت زیادہ تھی اور ساتھ ہی ساتھ اوئل کی پرائسز بھی ریز کر چکے تھی تو ہم نے گندوں بہت مہنگے داموں پھر تین لاکھ ٹن خرید لی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری عداد و شمار کے اندر غلط فہمی صرف ایک غلط فہمی تھی نہ اہلی تھی یا جان بوچ کے سٹا بازی کی ایک شکل تھی کہ کسی اور طریقے سے یعنی کہ کسی کو منافع پہنچائے جائے آپ کیا اس بارے میں سوچتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کر جائے گا ساتھ ایک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں شکریہ اللہ حافظ